بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریہ سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری جتنی بھی بہنیں یا ہمارے بھائی شادی میں رکاوٹ کی وجہ سے پریشان ہیں ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا یا رشتہ ہو چکا ہے منگنی بھی ہو چکی ہے مگر شادی نہیں ہو پا رہی رکاوٹیں آ رہی ہیں بہت زیادہ یا اللہ جو بھی ایسی پریشانی میں مطلع ہیں ان سب کی پریشانی دور فرما آمین دوستو ہماری ایک بہن نے لاہور سے کومنٹ کیا ہے کہ میری عمر چھتیس سال ہو گئی ہے کافی سالوں سے والدین میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں لیکن رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے کسی نے بتایا کہ رشتے میں بندش ہے پھر جہاں کسی نے بتایا وہاں والدہ مجھے لے گئی دم بھی کروایا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا تو میری بہن آپ پریشان نہ ہو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی جو بھی مسئلہ ہوگا کسی کی بھی شادی میں رکاوٹ ہے رشتے میں رکاوٹ ہے منگ نہیں ہو چکی ہے مگر شادی نہیں ہو پا رہی یا رشتہ ہی نہیں ہو رہا لوگ آتے ہیں رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں مگر رشتہ پکا نہیں ہوتا تو جن کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں بہت ہی مختصر سامل ہے کرنا آپ نے یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے صرف تین سو تیرہ بار ایا کنا عبدو و ایا کنا ستائین پڑھیں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد تین سو تیرہ بار یا مسبب الاسباب پڑھیں اور آپ کا جو مقصد ہے اس کو تصور میں رکھیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد آپ کا رشتہ ہو جائے گا یا شادی میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ حل ہو جائے گی اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ہمیں دیں اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ